پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ تعداد آزمائی کی تھی اور ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی ساڑھے بارہ کے قریب ڈیٹیکٹبل یا قابل شناخ تہذیب ہونی چاہیے ہماری آکاش گنگا یا ملکی وے گیلکسی میں یا کہکشہ میں اور ہم نے بہت سی وجوہات کے بارے میں بھی بات کی کہ ہم ان کا پتہ کیوں نہیں لگا پا رہے لیکن ایک واضح وجہ پہ ہم نے بات نہیں کی تھی اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھیجے گئے سیگنلز بہت ویک یا کمزور ہوں فرض کریں ہم یہاں کہیں ہیں اور یہ جو بارہ یا ساڑھے بارہ تہذیب ہیں یہ کہیں یہاں ہیں کہیں یہاں مختلف آس پاس جگہوں پہ اور ان سب میں سے جو سب سے قریب بھی سیولیزیشن یا جو تہذیب بنتی ہے وہ کوئی دسیوں ہزاروں نوری سال دور ہوگی ہم سے اور ہمارے اور اس سیارے یا اس تہذیب کے درمیان اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی ستارے پھٹ رہے ہوں گے بغیرہ بغیرہ اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جو سیگنل ہمیں موصول ہو رہے ہوں گے وہ کمزور ہو جاتے ہوں گے اس کے علاوہ ہماری کہکشاں میں بڑے تباہ کن قسم کے واقعات اور انما ہو رہے ہیں مستقل اور آس پاس کی دیگر کہکشاں میں بھی ان میں جو سب سے تباہ کن ایونٹ ہے یا جو واقعہ ہے وہ گاما ریز یا گاما شعاؤں کا پھٹنا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں گاما ریز برسٹ اس کو تفصیل سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کاؤزرز والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ایسی تحذیب جو ان گاما ریز یا گاما شعاؤں کے پھٹ جانے والے کسی ستارے یا بلیک ہول کے قریب ہیں چند ہزار نوری سالوں کے اندر تو وہ ایک طرح سے غلط جگہ پر موجود ہیں اگر ہم ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ وہ تحذیب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہوں گاما شعاؤں کی تابکاری کے باعث اور وہ اگر وہ تھی بھی یا تو ہم ان سے کبھی بھی رابطہ شاید نہیں کر پائیں گے